کرونا وارث کی دہشت کے بیچ ہیم آچل کی دھرتی دو گھنٹے کے انترال میں آٹھ وار ڈولی ہے شکروار کو پہلے بھوکم کے جٹ کے چار بج کر اکیس منٹ پر آئے ان کی تیورتہ دو دشملب سات آنکھی گئی اس کا کندر دھرمشالہ تھا اس کے قریب دس منٹ بعد ہی تین دشملب شونی تیورتہ کا بھوکم پایا اس بار کندر چمبہ تھا گہرائی پانچ کلومیٹر نیچے نہ پی گئی اس کے بعد پانچ بج کے گیارہ منٹ پر پھر بھوکم کے جٹ کے محسوس کیے گئے اور اس بار تیورتہ تین دشملب چھے آنکھی گئی کندر چمبہ رہا لگ بھگ پانچ بج کے سترہ منٹ پر چار دشملب تین تیورتہ کا بھوکم درج کیا گیا جس کا کندر بھی چمبہ رہا وہیں پانچ بج کے پینتالیس منٹ پر پھر سے جٹ کے محسوس کیے گئے جن کی تیورتہ تین تھے اور کندر چمبہ تھا آخری چھے بج کر پچاس منٹ پر ایک بار تیورتہ کا جھڑکا محسوس کیا گیا حالانکہ بھوکم کے چلتے کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے اس سے بھی ہمارچل کے الگ الگ جلاؤں میں بھوکم کے بھی جھڑکے محسوس کیے گئے آج شام جو چار اور چھے وزے کے بھی جو آٹھ ہرٹکے جو ریکارڈ ہوئے ہیں جس میں چار جو جن کی انٹرسٹی بہت کم تھی تین سے کم رہی ہے اور جو تین ارسٹکے ایک تھے جس کی انٹرسٹی تین اور چار کے بیچ رہی اور ایک ارسٹکے ایک تھا جس کی انٹرسٹی جو وہ چار پینٹ تین رہی جو کہ پانچ بچ کے بانتالیس منٹ پہ ریکارڈ کیا گا یہ جو سبھی ارسٹکے ایک تھے چمبہ اور ڈسٹک کانگڑا کے بیچے ہی ریکارڈ ہوئے ہیں اور یہ سبھی کم انٹرسٹی والے تھے موسم کس طرح پر باری ہوئی ہے کہاں کتنی ہوئی ہے ٹیمپریچر میں ابھی جو پیشل چوبیس گھنٹوں میں لگاتار بھارش ہو رہی ہے سبھی سانویں بارش اور جو اوپر کے علاقوں میں سنو فال ریکارڈ کی گئے اس کا افیکٹ جو آج اگلی چوبیس گھنٹوں تک رہ گیا آج بھی ہمارچالپریس کے جو موسٹ پریسز ہے وہاں پہ بارش رہے گی لائٹ و موڈرڈ بارش رہے گی اور اوپری علاقوں میں سنو فال ہے بھی جو سنو فال جہاں رینفال ہونے کی بھی پوسیبلٹی ہے لیکن وہ ڈسٹک چمبہ جاں کانگڑا کلو میں ہی ہو سکتی ہے باکی علاقوں میں لائٹ و موڈرڈ بارش رہے گی کلو پرسو موسم جو ہے وہ وٹ کا افیکٹ کم رہے گا ایک دو ستانو میں بارش اور سنو فال ہوگی تیس تریکھو موسم جو ہے وہ ساف رہے گا کتی میں بھی اور ویسٹرن ڈیسٹرنس ہے ہاں ایک اور ویسٹرن ڈیسٹرنس اپروچ کرتی ہے ترٹی فرسٹ مارچ کو ایک اور ویسٹرن ڈیسٹرنس جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں جس کا افیکٹ جو ہے تیس جہاں ایک دو اپریل کو بھی رہ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کرونا وائرس کے چلتے ہی ماں چل سہی پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے لیکن بھوکم کے جھٹکوں نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر بھی مجبور کر دیا تھا